بسکار جی ہاں کسان بھائی بتا دے چلے مونگ کے باؤں کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کیا مونگ کے باؤں آگے جا کر بڑے گے یا گٹیں گے دیپاولی کے بعد کیا مونگ کے باؤں میں اچھال آنے کی سمباؤں نہ بن سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمپرون جانکاری ملے گی کسان بھائی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جارور آج جارور سسکرائب گئے تاکہ آپ کو روجانہ بڑی منڈیوں کے تاجہ باؤں کی جانکاری روجانہ ملے اور ساتھ ہی مونگ کی ہم بات کریں تو ناغور کی منڈی سائت سبھی منڈیوں کی بات کی جائے تو دیپاولی کے بعد یعنی ایم ایس پی ریڈیٹ پر مونگ خلید شروع ہونے والی ایک نومبر سے اس دوران بتایا جا رہا ہے میڈیا ریپور کی مطابق ہے یہاں مونگ میں کچھ تیجی آنے کی سمباؤں نہ بن سکتی ہے لیکن کہاں کتنی تیجی آنے کی سمباؤں نہ ہے آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے کسان بھائی تو سب سے پہلے بات کریں تو آگاہ میں دنوں میں پتا دے چلے مونگ کے باؤں میں اچھا لانے کی سمباؤں نہ بن سکتی ہے میڈتا کی منڈی میں مونگ کے باؤں آگاہ میں دنوں میں تیتر سو سے لگا کر چوبیتر سو روپے تک جا سکتا ہے ابھی مونگ کے ب باؤں کریب پس پنسو سے لگا کر ان سیتر سو روپے تک چل رہے جبکی راز پیٹ میں مونگ کی خرید چالو ہوگی تو مونگ کے باؤں میں اچھا لانا سکتا ہے اور موجودہ سمیں میں مونگ کی آوک کے منڈیوں میں اچھی بتائی جاری ہے ساتھی آگاہ میں کچھ دنوں کے اوپر لیکن باجار ہوئے سیر باجار میں دیکھا جائے تو باؤں یہاں کافی منڈیوں میں تیجی رہا سکتی ہے بڑی بات ہم مونگ کی کر رہے ہیں تو آگاہ میں دنوں کے منڈیوں کے باؤ مونگ میں کچھ بڑا پھیر بادرہ ہونے کی سمباؤں نہ ہے لیکن پتا دے چلے آگاہ میں دنوں کے مونگ کا باؤں تیوہ ترسو میں چوہ ترسو روپے چھو سکتے ہیں ابھی قریباً مونگ کی باؤں دیکھا جائے تو وہ پیس پنسو سے لگا کر انسی ترسو یعنی سات دار کے بیچ مونگ چل رہا ہے جبکہ یہاں ایم ایس پی راج پیٹ پر مونگ کی خریدار چالو ہوگی تو مونگ کے باؤں میں اچھا لانا سکتے ہیں موجودہ سمیں میں مونگ کی آ ہواک ہے وہ مونڈیوں میں اچھی بتائی جاری ہے اس قرآن ماغمی دنوں میں مونگ کے باؤں میں کچھ سدار ہونے کی سمباؤں نہ بن سکتی ہے کسان بھائی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور آج سسکرائب گرے تاکہ آپ کی بڑی مونڈیوں کی تازہ باؤں کی جان کریں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم روزانہ ملتی رہے دنیا بات